ویلکن ڈو مائی چینل اس کی مووی ایکسپینر آج کن ایکسپین کرنے مانے ہیں مرمیت ڈاؤن کی مووی دوزار انیس پر ہی نہیں زیادی مووی کے سٹارٹنگ میں ہمیں دو فیشن ویڈ کو دکھایا جاتا ہے اور یہ لوگ ایک دیگروں ایک ٹیبن ویڈ کرتی منوید یاری کی جلپری کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اسی کے بعد یہ تو پھر ریسائٹ کرتے ہیں کہ وہ لوگ مرمیت کو پکڑھ رہی ہوئے اور مرمیت کو پکڑھ رہی کیلئے کہ لوگ ایک سمجھ ہوئے جاتے ہیں اور سمجھ میں اب ان لوگوں کو ایک افتار ہو گیا تھا ان لوگوں نے سمجھ میں ایک ٹیب نگا رکھا ہوتا ہے مرمیت کو پکڑھ رہی کیلئے لیکن ابھی تک کوئی مرمیت ان کے ٹیب بھی نہیں پرسید ہوتی ہے اور سبھی وہ لوگ نوٹیس کرتے ہیں کہ ایک ساہی دول کھڑا ہوا ایک دار نیچ ان لوگوں اوپر نظر رکھ رہا ہے اور پھر ان لوگوں کو کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے ٹیب میں ایک مرمیت یعنی ایک جلپنی جو کی پاس گئی ہے اسی لئے وہ لوگ اب اس ٹیب کو اوپر ٹندر پھینچتے ہیں اور اس مرمیت یعنی کی اس جلپنی کو بہت بھی لے آتے ہیں اور یہ دولوں آنمی میں اس درکی مرمیت کو کافی زیادہ فراؤچر کر رہے ہوتے ہیں انہیں واسی ایک فیشن مین جو اس مرمیت کو پارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی سیڈ دوسے فیشن مین کے اوپر اٹک کر دیتی ہے جس کی بان مرمیت دوبارہ سے دوپر میں زم کر لیتی ہے اور وہیں اپنے اس فیشن مین کو دیکھتے ہیں جس کے پیر اگلسی سے مرمیت کی تھوپتہ ہوا تھا اب جب مرمیت تیو سمت میں جم کرتی ہے اس کے ساتھ ہی وہ فیشن مین میں زمت کے اندر ٹھونچ جاتا ہے وہیں اپنے اس فیشن مین کو دیکھتے ہیں در اپس اپنے بورٹ میں ہی لے کر کیسے ہوتھ کے اندر منبیٹ کے اوپر نشانہ لگا رہا ہوتا ہے اور وہی اپنے دور کرنے ہوئے انسان کو دیکھتے ہیں جو اندروں کے اوپر نظر دکھ رہا ہوتا ہے اور سیر ہم اس فیشن مین کو دیکھتے ہیں جسے ہوتھ کے اندر منبیٹ کو اوپر کونگا سنا رہا تھا لیکن وہ پولی ہے منبیٹ کو نہ لگنے کی وجہ اس کی پاتنر کو لگ جاتی ہیں جسٹی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے اور اب یہ دوسرا فیشن مین جو اگین سے اگین سے اسی بہت میں ٹیاب لگاتا ہے منبیٹ کو پکرنے کے لیے اور اس بات بھی وہ منبیٹ ان کے ٹیاب میں پھلچ جاتی ہے جس کے بعد وہ منبیٹ کو کیسٹر کے پورٹ میں لے آتا ہے بھائی اب ہم اس انسان کو دیکھتے ہیں جو ان دونوں فیشن مین کے اوپر نظر دکھ رہا ہوتا ہے اسی فیشن مین کی پورٹ میں شک جاتا ہے تب ہم آدمیٹ دیکھتا ہے کہ وہ فیشن مین جو منبیٹ کو کافی جانت ٹورچر کر رہا ہے فاب تو اس نے اس کی ٹین کو کٹ کر کے اس کی سری سے انکھ کر دیا ہے اور اسے بان دیا ہے دیکن یہ فیشن مین جسے ابھی شک ہو جاتا ہے کہ اس کی بوت میں اسے میں کوئی آنک ہوا ہے اور اب وہ اپنی بوت میں سیچ لینے لگتا ہے کہ اسی بہار نے مل جاتا ہے جو ان لوگوں کو کیوں پر نظر دکھ رہا ہوتا ہے فیشن مین اب اس آدمی پر پکر لیتا ہے اور مجھ سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور اس پورٹ میں کاثر میں آئے ہو اور تم یہاں پہ کیسی آئے جس پر وہ آدمی اب فیشن مین کو بتاتا ہے کہ ایک سائکلوچسٹ ہو اور میرا نام ڈاکٹر بیئر ہے اور میں یہاں پہ اس منبیٹ کو پسیس کرنے آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس منبیٹ کو مجھے پیس دو اور مجھ سے پیسا نہیں ہو اب وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اب منبیٹ کی تیل کا جو کٹا ہوا ہی ساتھا جو کی فانتا ہوا تک وہ اب ٹوٹ کر کے سوچ بھی گھر جاتا ہے اور یہ فیشن مین ٹیل کی گھر نہیں ہوئے حصے کو سمجھ کے اندر دیکھتا ہوتا ہے تو پیچھ سے ڈاکٹر بیئر جو اسی فیشن مین کے اوپر اسی کنھاری سے اٹاک کر دیتا ہے اور اسے مال ڈانتا ہے جس کے مان ڈاکٹر بیئر اب منبیٹ کی آدھے شریف پر نیسٹ کرتا ہے اور وہ نوٹس کرتا ہے کہ مرمیٹ کا جو آدھائی سا ہے وہ کٹ چکا ہے لیکن اس کے باؤزور تھی مرمیٹ یا رہے کہ وہ جل پر ہی زندہ اور اب ایسے ہی دن کی کافر دن بیٹھ جاتے ہیں اور تب ہی اب ڈاکٹر بیئر نوٹس کرتا ہے کہ مرمیٹ جو اب ادھر زندہ ہے اور اس کے سکن پر وہ عزیزی چیزی ہو رہی تھی اور ساتھ ہی وہ مرمیٹ پر ایتے دینے سے کچھ بھی نہیں کھائی تھی اس کے باؤزور تھی وہ زندہ تھی اور ایسے کرچیں پھر کاقی دن بیٹھ جاتے ہیں اور اب ڈاکٹر بی اند لوٹس کرتا ہے کہ اور ایسے یہ دنے 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 آق رہے گی ہونٹا ہے چلنے کے لائک نہیں ہوئی تھی اور مرمید ابھی تک کچھ بھی نہیں کھائی ہوتی ہے کیونکہ مرمید ہمیشہ تیسری حاضر تھی جس کے بعد ڈاکٹر پیئر اب اس مرمید کے اوپر اور بھی زیادہ دیسٹر کرنے کے لیے اسے اپنے سائکرٹک ہالسپیٹر میں لے آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر پیئر کی سائکرٹک ہالسپیٹر میں صرف اسیم درکیاں تھی انہیں لڑکیوں میں ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام جون ہوتا ہے اور جون جو ہمیشہ ایک لڑکی سے بات کیا کرتی تھی اور یہ لڑکی کسی کو بھی نظر نہیں آتی تھی صرف وہ سے جون ہی اس لڑکی کو دیکھ باتی تھی اور اسی کے بعد پوری کلیر ہو جاتی ہے کہ وہ لڑکی صرف ایک خوشت تھی اور اب ڈاکٹر پیر مرمید کو لیکن اپنی سائکرٹک ہالسپیٹر میں پہنچ جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ مرمید کو بھی اب وہ لڑکی نظر آ رہی تھی جو جون کو ہمیشہ نظر آ رہا دلتی تھی اور ابھی تک مرمید کے سن جو کچھ بھی ہوا تھا جتنے بھی اس کے سن ضرور ہوئے تھے وہ ان سے چیزوں سے کافی پریشان تھی اور کافی دکھی تھی اور مرمید جو ہمیشہ بھیگا رہنے اور ہمیشہ پانے میں جانے کی کچھ چیز کی انگیتی تھی اور وہیں ڈاکٹر پیر جو مرمید کے فرمیشن مرمید کو دیکھتے ہیں اور ہمیں یہاں پتا چل جاتا ہے کہ جن جس درکی سے بات کر رہی ہے اس لڑکی کی موت اسٹر پر نہیں ہو چکی تھی اور اس لڑکی کی سو جو اس بات نہیں کر رہی تھی کہ موز کے اس کی ڈاکٹ ہو چکی ہے اور وہ اپنے آپ کو ویسے سمسٹی جی مینر کے اس ساکارٹرک فاسپیٹر میں ہوتی ہے وہ ان میں سے اپنے آپ کو ایک سمڑ سا ہی ہوتی ہے اور اس لڑکی کی سو جو اب جو اور مرمید کو یہ دیکھتی اندائے بھرمیڈ سے بات کر pair پر انتی ہے اور اس لڑکی سے بات documentaries سو جو پر شکل رہی ہیں اور اللہ م teaching کو دکھاتے ہیں جو اسی پاس بیٹن کی ایک نرس جس کرانک سینڈ کا ہوتا ہے وہ اس سے باتیں کر رہی ہوتی ہے ایک دوسری تو انگویچ میں مان بیٹ جو سینڈا کو اپنے سال اپنے بیٹنگ میں کل کے بارے میں ساری باتیں بتا رہی ہوتی ہے کہ کیسے سی ٹوچر کیا گیا ہے اور پیسنگ سی ہاں لائے گیا ہے لیکن اس کی نمبر سینڈ ہوتی ہے جس سینڈا کو کسی سمجھ میں نہیں آتا ہے اس نے سینڈا مان بیٹ کی باتیں سمجھے کے لئے وہاں پر ایک langوٹ ایکسپرٹ کو گناتی ہے اور یہاں پر لائنگٹ ایکسپرٹ آدمی آتا ہے جو امان مان بیٹ سے بافی کرتا ہے اور اس کی داروں سمجھے کی پوچیش کرتا ہے مان بیٹ ابو سادوے کا بتاتی ہے کہ یہاں پر ایک لاری ہے جو کسی کو بھی نسان میں نہیں آتی ہے وہی پہ جو ہون بھی ہوتی ہے اور جو لائے میں سے کہتی ہے کہ مجھے بھی نوٹ کی ریزار آتی ہے آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ میں اس دنیا کے نظر کی میں سمطن میں رہتی ہوں میں ایک مہم بیڈ ہو یعنی کہ میں ایک جلد پہ رہی ہوں ساتھی ان فیشرمن نے میری ٹین کو بھی کٹ کر دیا تھا کافی مولی طریقے سے جس کے بعد میں اس دنیا میں آگئی اور اس دنیا میں آنے کے بعد میرے انسانوں کے جیسے ہی پیر بھی آگا اور یہ لینگ جو میں اس میں پوڑ رہی ہوئی ہے لگو میں نے فیشرمن کی موجہ سوائی تھی اور وہ دونوں سیشرمن جب سمود میں آئیتی تب انہوں نے میری جیسے کئی سارو مرمیٹ کو پکنا تھا اور انہوں نے جیسے میں میں جتنی نہیں بھی مرمیٹ ہے وہ ان سے من بیٹس کی بھی دیا ہے میں من میں سیمت سے ایک کی بیٹی جو کہ یہاں پر ہے ساتھ سی من مرمیٹ اب بھی ان لوگوں کو یہ بھی باتاتی ہے کہ من میٹ جو کہ جیسے انٹرزیوئن پر ہدا نہیں رہ سکتی ہیں چھوڑی دن بعد وہ بھی جاتی ہیں کیونکہ وہ پارے کے بھی نہ کہیں بھی سوائے نہیں کر باتی ہیں جب یہ ساری باتیں سینڈا لائنگویس ایکسپرڈ اور جون سب رشتے ہیں تو وہ انہوں اسی سے کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں لیکن کسی کو بھی منبیٹ کی باطن میں بھروسہ نہیں ہوتا ہے تب بھی ہمیں آپ کو دیکھتے ہیں اور وہ ان سات چیزوں سے کافی قصہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ منبیٹ اپنی ایسیت کسی کو بتائے اس لیے کافی بھی سرمی ہوتا ہے وہ اور منبیٹ کو سزا دینے کے لیے اسے غصیت کے لیے جاتا ہے اور وہ منبیٹ کو کافی بڑی ذریقے سے غصیت رہا ہوتا ہے جس کے بعد وہ منبیٹ کو ایک باکس میں بند کر دیتا ہے ساتھ اور منبیٹ کے ساتھ یہاں پہ اب اس دلکی کی شروع بھی آگئی ہوتی ہے اور اب یہ سو سنٹن میں زبیدی کر کیا ہوتی ہے وہ اصلی منبیٹ کے ساتھ ہوتے ہوئی بھی دیکھ کر کے کافی زیادہ ڈر جاتی ہیں یعنی کافی برا لگ رہا ہوتا ہے جس کے بعد ان میں میں سے ایک لڑکی جو یہ ریسائٹ کرتی ہے کہ وہ اب منبیٹ کے پاس جائے گی لیکن جیسی وہ منبیٹ کے پاس جائے رہی ہوتی ہے تب میں اسے ڈاکٹر ویر دیکھ لیتا ہے جس کے بعد بول رہتی اب ڈاکٹر ویر زیب نسی کی منبیٹ کہاں پر ہے تب ہی ڈاکٹر اوزرٹی کو بتا رہیتا ہے کہ منبیٹ اس سرنے بیسمن میں ہے لیکن ڈاکٹر ویر اس سرکی کو یہاں پہ نہیں روکتا ہے دب کہ وہ اسے جانے دیتا ہے اب وہ نرکی زیب پیس میں مجھا جاتی ہے تب وہ منبیٹ کو روم رہی ہوتی ہے لیکن اسے منبیٹ کہیں میں نہیں دیکھتی ہے تب تب اب ہم نے اس سرکی کی کوشت کو دکھایا جاتا ہے انبیٹ کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے وہ سور اب اس سرکی کو ہواسے کر کے بلا رہی ہوتی ہے اس سرکی کو کھول دی اوار نئی چھوڑے دیفتی ہے جس کے بعد وہ منبیٹ کرونتے ہوئے اور بھی زیادہ دو سری جاتی ہے لیکن تب بھی اسی منبیٹ کہیں نہیں ملتی ہے اور وہاں پہ ایک فاظل دورت ہوتی ہے جو اب اس سرکی کو دیکھ کر کیس کی اوپا اتائی کرنے کی خوشش کرتی ہے وہ لڑکی اویس فاظل ڈیڈی کو دیکھ کر کیا سے تھاگ میں لگتی ہے اور ہمیں جان بچاتی ہے تب بھی وہ ایک سیکرٹ روم میں جلی جاتی ہے جہاں پہ ایک ڈاگ ہوتا ہے لیکن کی ٹارنیویر ہوتا ہے اس سیکرٹ روم میں کافی زیادہ ڈھیڑا ہوتا ہے اس لیے وہ لڑکی ڈاگ کو نہیں دیکھ پاتی ہے اور وہاں پہ اس ڈاگ کو یہاں پہ ڈاکٹر بیئر نہیں پانا ہوتا ہے اس کے بعد بھی ڈاگ اب اس سرکی کو پائٹ آئی کر دیتا ہے اور اور اس سرکی کی یہی بھی موت ہو جاتی ہے اور یہاں پہ میں فتہ جلتا ہے ڈاکٹر بیئر جو ٹھیک اچھا انسا نہیں تدب کیوں وہ کافی برا تھا وہ مرمیٹ کے ساتھ کافی ساری اور نرکیوں کو ماتتا تھا اور وہ ان یا مار دلکہ ان کی بوڈی ڈاگ کو کھنا دیتا تھا اور اگر میں ڈاکٹر بیئر کے پاس سرکی کے بارے میں پوچھ رہی ہوتی ہے جسی ڈاکٹر بیئر نے ڈاک کے پلو مروا دیا تھا جس پر اب ڈاکٹر سنڈا وہ بتاتا ہے کہ وہ لڑکی بلکو ٹی ایک ہے اور اسے یہاں سے ٹرانس فرکر کی ریسی سے کے پیچھا دیا گیا ہے ڈاکٹر بیئر کی مرمیٹ کے اوپر نظر زفرا ہوتا ہے تب ہی وہ نوٹیس کرتا ہے کہ مرمیٹ جو اپنے آپ کو اوپر آنے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ بیسپین سے باہر آ رہی ہے یہ چیز دیکھ کر کے ڈاکٹر بیئر جو اور ساتھ مرمیٹ کے اوپر ریسی کرنے لگتا ہے وہیں دوسری طرح اول مرمیٹ کو دیکھتے ہیں جس کی باڈی میں کافی سارے چیلے سا جاتے ہیں وہ تریجلے کر کے اپنے پیروٹے بھی کھڑی ہو گئی تھی اور وہ چندے کی کوشش کہتا ہی تھی اور سینڈا جو مرمیٹ کی مدد کر رہی ہے اسے پورے طریقے سے چلانے میں پیرا وہاں ایسی کپی پرسن بھی چاہتے ہیں اور ہم مرمیٹ کو دیکھتے ہیں جی اب پورے طریقے سارے پیروٹے چلنے لگی تھی پیرا میں اپنے پیروٹوں کو دکھاتے ہیں جن کے سامنے اپنے مرمیٹ بھاہ جاتی ہیں اور وہ سبھی لڑکے مرمیٹ کو اپنے پیروٹے چلتے ہوئے دیکھر کہ کافی کچھ ہوتی ہیں اور اب رات ہوتی ہے رات میں مرمیٹ جو ایک وینڈو کا کار سو کر کے بعد جنگل کے طرح بھاگ جاتی ہیں اور اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھ کر کے ہوسپیٹر کے باقی لڑکیاں وہ سبھی بھی اسی وینڈو سے باہر نکلاتی ہیں اور مربیٹ کے پیچھے چلی جاتی ہیں جس کے بعد یہ سے بھی لڑکیاں ایک دیکھتے ہیں اور وہیں ڈاکٹر بیر کو دیکھتے ہیں جسے اب یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ مربیٹ اور ساتھے دھاکی لڑکیاں اس ویڈر سے بھاگ چلی ہے اسی لئے وہ اپنے گھر اٹھاتا ہے وہ سیڑے چنگل کے طرف شاتا ہے اور پھر ہم مرمیٹ اور ساتھی باقی لڑکے وہ دیکھتے ہیں لوگ سیڑ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتا ہے اسی لئے یہ لوگ اس میں نہیں کرتی ہیں اور ساتھی وہاں پر باقی جنگل کیا ہوتی ہے انہیں میں ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے اور بھولت میں لگ رہی ہوتی ہے لیکن انہوں کے پاس لاننگ میں کچھ بھی نہیں ہوتا تب ہی وہ نلکھیں سبھی دوبارہ سے ساکرٹک ہنسوٹر میں آ جاتی ہیں اور لیکن ابھی بھی ایک لڑکی مرمیٹ اور ساتھی اس لڑکی کی سوڑ جو یہ جنو آبی بھی ریوان کے پاس ہی ہوتے ہیں مرمیٹ جو آزادی اور ریوان کو دیکھ کرتے کافی زیادہ پوچھ ہوتی وہ کافی ایک سائٹیڈ ہوتی ہے جس کے بعد ہمیں صبح کا سین دکھاتے ہیں اور اب مرمیٹ کے ساتھ میں لڑتی ہوتی ہے وہ اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ اپنے آپ کوئی جنگل میں اکیلا پاتی کہ اس کے آس پاس کوئی نہیں ہوتا ہے اسی لیے وہ لڑکی بھی اب دوارہ سے ہوسپیٹر میں واپس آ جاتی ہے اور پھر ہم جنگل میں اب اس لڑھی کے سوڑ کو دیکھتے ہیں جنگل میں ڈھون رہی ہوتی ہے اس کے بعد اسے مرمیٹ میں گھی جاتی اور تب ہی ہم مرمیٹ میں دیکھتے ہیں جو دیور میں ہوتی ہے اسی چامحے ہم مرمیٹ کو دیکھتے ہیں جس کی اب ٹیل چو ڈرین جنریٹ ہو گئی تھی ہم تب ہی اس لڑکی کی سوڑی اور مرمیٹ کو دیکھ کر کافی کمش ہوتی ہے اور ساتھ اس لیور کا پانی جو اب ڈرائی ہو گیا تھا تو ستیس وڑی سے مرمیٹ یہی پر فرس چوٹی ہوتی ہے اور اس لڑکی کی سوڑی مرمیٹ کو دیکھتے ہیں جو اب اپنے کار سے آ رہا ہوتا ہے اور وہ مرمیٹ کو دوبارہ ہسپیٹر میں جاتے ہیں کہ اسی اپنے کار سے ہیٹ کر دیتا ہے وہی پہ ہم سینڈر کو بھی دیکھ پاتے ہیں اور سینڈر کو بھی بیلی ہو جاتا ہے کہ مرمیٹ ڈی ایل میں ایک جل بری ہیں ڈاکٹر بیرز اور اپنے گارز کی مدد سے مربیٹ کو اٹھا کر کے اپنے کار میں بیٹھاتا ہے وہ اسی گھرٹ پر چھپانے کی سب سے پہلے اپنے گار کوئی جان سے مار ڈالتا ہے وہی سینڈر جو ڈاکٹر بیر پیسٹر کرتی میں دیکھ لیتی ہے تب اپنے ہسپیٹر کے باقی لڑکیں پیا جاتی ہیں پھرے اندھی پتہ لگ جاتا ہے کہ ڈاکٹر بیر نے اس گارڈ میں مارا ہے ڈاکٹر بیر جو ان سے پھر دیکھ لیتا ہے اور وہ ان سے بھی بمانے گریت کے طرح آ رہا ہوتا ہے جس کے بعد سینڈر اپنے ہاں پہ ہسپیٹر کے ایک روپ میں ہی بند کر دیتی ہے ڈاکٹر بیر جو اب ان لڑکیوں کے پاس آتا ہے اور دراجہ پھرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے بھر وہ دروازے نہیں کھلتا ہے تب ہی ان لڑکیوں کے ساتھ ایک نظر ہوتی ہے جو ان میں تھی کچھ رڑکیوں ڈاکٹر بیر جو اس کو پکن رہتا ہے اور اسے جان سے مار ڈالتا ہے جس کے بعد ڈاکٹر بیر اب باتنگ پہ جاتا ہے جس میں ستاپی سارے ڈڑکیاں بند ہوتی ہیں وہ ان جاری ڈڑکیوں کو بھی بہت ہی بے رہنی سے مار ڈالتا ہے اب وہ دیتی ہے اور چھنانے کی آواز جن کی سینڈر کو سنا دیکھتی ہے اسی لئے وہ ان لڑکیوں اور ساتھی اپنے ایک گھار ہوتی جو اپنے ایک بوٹ پہ آ جاتا ہے اور بہت جان سے پرسا دیتا ہے کیونکہ وہ مرمیٹ کو مان دپکیوں کی طویرے کرنے والا تھا کیونکہ ڈاکٹر بیر سمجھ گیا تھے کہ وہ بہت بڑی مشیور میں فرص لیا ہے جب اس نے گاتھر مانڈ کیا تھا تب اسے ہوتی ہوئے سینڈر اور پاکیلٹ فیو نے دیکھ دیکھتی تھا اور وہ لوگ ابھی سارپیٹر سے بھاگ سکتی ہیں اور اب ڈاکٹر بیر کے پاس سینڈا کو دیکھتے ہیں کیونکہ سینڈا یہاں بھی منمیٹ کو بچانے کیلئے آجائی ہوتی ہے وہاں یہاں منمیٹ کو دیکھتے ہیں جس کے پاس شریح کا سول بھی ہوتا ہے ڈاکٹر بیر جب منمیٹ کو پاکی زیادہ ٹوچر کردہ ہوتا ہے تب ہی منمیٹ کافی جب اسے چند آ رہی ہوتی ہے اور اس کی چند آنے کی آواز سینڈا سن لیتی ہے سینڈا اب دفر بیر کی بروپ کے پاس آ جاتی ہے اور وہاں اسے ایک فائن میند تھی ہے تب ہی سینڈا اس فائن کو اٹھاتی ہے اور اسے اوپ فرنے کی پسوز کرتی ہے اس نے اس فرقی کے ساری ڈیڈیلس لکھی ہوتی ہے جی سرکی کی سوڑ اس سمیں منمیٹ کے حساب ہے سینڈا سمجھا دی ہے کہ ڈاکٹر بیر سب اس سفی کی اوپ فائز چنڈی کر رہا رہا تب اس کے ساتھ اسے کافتے جاتا ڈاوچن پی کیا تھا اور اس کی موت ہو گئے تھا اس نے پسوز کرتی ہے سینڈا امرمیٹ کو بچھا لیتی ہے اور وہی پہ ڈاکٹر بیر جو سینڈا پسوز کرنے چاہ رہا ہوتا ہے اس سے پہلے سینڈا ڈاکٹر بیر سوپر شوٹ کرنے بھی ہے جس سے کہ ڈاکٹر بیر مرسا تو نہیں ہے لیکن وہ کافی زیادہ انجلت ہو جاتا ہے اور سینڈا امرمیٹ کو ہوتی چیلوں سے بہاندے پر نکال دیا ہوتا ہے مرمیٹ بھی ڈاکٹر بیر دو پندھا سے زیادہ دوپ سار رہی ہوتی ہے اب بھولیاں چلنے کی وجہ سے اسی بوٹ میں ایک ھول ہو جاتا ہے جس سے کہ سینڈا اور مرمیٹ کافی جو سی جن لارہی ہوتی ہے اپنے جان بلسانے کے لیے تبھی سینڈا کے آواز سنکن کے اس کے سانڈا کی آئی ہوتی ہے وہ سبھی بہت پھری ہوتی ہے وہ انہوں سے پڑھا کی جان بچارے کے لیے مرمیٹ بھی ساتھ دیکھ لیتے ہیں جو سبھی لوگوں کو پڑھا چل جاتا ہے مرمیٹ کی ٹیسٹ دیکھتے ہیں جو ابھی بھی فیسنگ ہوئے فرسی ہوتی ہے وہ نہیں نکل رہی ہوتی ہے تبھی وہ سبھی لڑکیاں جو سینڈا کے ساتھ ہوتی ہے وہ آتی ہے اور وہ مرمیٹ کی ٹیسٹ دیکھتے ہیں تو وہیں بہت کی ٹوٹنگ ہوئے سائیڈ شیف چمنت کے اندر چلی جاتی ہیں بہت کو کاری سارا پانے پڑھ گیا تھا بھول کی وجہ سے جس کے بعد سے سائنڈا اور وہ سبھی لن جائے سی بھول پر پر پسی ہوتی ہیں اور اب تو پانویں اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ یہ سبھی لڑکی اندر ٹوپنے لگی تھی تب ہی چون جو امین سبھی لڑکے وہ بتاتی ہے کہ سی بھول کی اندر اس سرنگی کی ڈیڈ بھول دی ہے جس کی سو مجھے دکھائے دیتی ہے اور اب کافی ٹھونے کے بعد میں سب انہوں کو سرنگی کی ڈیڈ بھول پر جاتی ہے جو اس بھول کے اندر ہوتی ہیں اور یہ بات جانتے ہیں کہ ہوتی جو باقی لڑکیاں ہوتی ہیں ان سے بہت نظر کے اوپر اب مینے ہونے لگتا ہے تابعیم وہاں پہ اپنے دکٹر بیر کو دیکھتے ہیں جو اب پیچھے سینڈ کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور اسے پانی میں ڈوبو کر کے مارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور وہ اور وہیب پہ مانمیڈ آ جاتی ہے جو اپ سینڈ کے بدت کرنے کے لئے واپس آئی اور وہ سینڈ کے ساتھ بھول کر کے ڈاکٹر بیر کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہے اس کی وجہ سے ڈاکٹر بیر اب اسی سبھوٹ کے اندر میں خوش ہو جاتا ہے اور مانمیڈ اب اس بھی لڑکیوں کی عادت کرتے ہیں انہیں اس پانے کے اندر سے باخر نکالنے میں اور اب سینڈر کے ساتھ سا سبیلتیاں زمین بھی آ جاتی جس کے بعد مرمید ان کے پاس آتی ہے اور ان سبی کو تھانکس بولتی ہے کہ آپ سب نے میری مدد کی ساتھی مرمید اب ان سبیلتیوں کو بتاتی ہے کہ جون وہ بھی ایک مرمید کی بیٹی ہے اور ساتھی ہمیں یہاں پہ اس لڑکی کے سول کو بھی دیکھتے ہیں جو اب یہاں پہ آ جاتی ہے اور وہ سول اور سبیلتیوں کو نظر آ رہی ہوتی ہے مرمید اب اس سول مرمید دیکھ سکتی تھی اور یہ ساری باتیں کہنے کے بعد مرمید واپس سے پانی کے اندر چلی جاتی ہے وہیں اب ہم ڈاکٹر بیئر کو دیکھتے ہیں جو اب پانی سے باہرانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے مرمید جو اسے دوبارہ سے پانی کے اندر کھیچ رہی ہوتی ہے جس کی مرمید ڈاکٹر بیئر کو پانی کے اندر واپس سے کھیچ کر کے اسے دوباؤ کر کے مار دیتی ہے اور اسی کی صحت اس موی کے انڈنگ ہو جاتی ہے تاکٹر بیئر کوشش کر رہا ہوتا ہے